آج مشرق کے وسطہ کا جو نقشہ ہم دیکھتے ہیں تو اس پر کئی ممالک نظر آتے ہیں عراق، شام، اردن اور سعودی عرب سمیت دیگر ملکوں میں تقسیم یہ خطہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی قوتوں نے اپنے مد مقابل سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کو اسپا کرنے کے لیے جو فیصلے کیے وہ اس خطے میں نقشوں پر نئے ممالک کی شکل میں سامنے آئے مورخین کے نزدیک برطانیہ کے سبق وزیراعظم اور پہلی عالمی جنگ کے بعد ایک سیاسی مدبر کے طور پر سامنے آنے والے وینسٹن چرچل اس وقت کے برطانوی وزیراعظم ہربریڈ اسکوائٹ اور ان کی کابینہ میں شامل خزانے کے چانسلر ڈیورڈ لائیڈ اور وزیراعظم لارڈ ٹیچنن نے جدید مشرق بستا کی صورت گری کی لیکن ان تاریخی تبدیلیوں کے اہم کردار کے طور پر سب سے زیادہ شہرت ٹی ای لارنس نے حاصل کی تھامنس ایڈورڈ لارنس کا شمار بیسویں صدی کی ایسی شخصیات میں ہوتا ہے جنہیں بعد از موت ایک و افثانوی کردار جیسی شہرت ملی اور دنیاوں نے لارنس آف اریبیا کے نام سے جانتی ہے اپنی فوجی مہمات سے برطانیہ میں ممتاز مقام حاصل کرنے والے ٹی ای لارنس کے بارے میں مصنف ڈیورڈ مرفی نے اپنی کتاب لارنس آف اریبیا میں لکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ فوجی تربیت حاصل نہیں کی تھی البتہ پہلی عالمی جنگ میں ان کی مہمات نے دور راست اثرات مرتب کیے اور اس غیر تربیت یافتہ فوجی نے جدید مشرق بستا کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا ٹی ای لارنس کے تذکرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ان کی ابتدائی زندگی سے اس بات کا شائبہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کامیاب، اسکری، تدبیر، کار، اسٹریٹیجسٹ یا مہم جو بن سکتے ہیں البتہ ان کے ابتدائی رجحان سے لگتا تھا کہ وہ ایک آرکیالوجیسٹ یا ماہرِ اثارِ قدیمہ ضرور بنیں گے خود لارنس کو بھی تصنیف اور تبات کے کام میں زیادہ دلچسپی تھی دور تعلیمی میں لارنس کی تاریخ سے دلچسپی کی وجہ ہی وہ ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت منظم کرنے میں ایک اہم کردار ثابت ہوئے تھامس ایڈورڈ لارنس 16 اگست 1888 کو برطانیہ کے علاقے شمالی ویلز میں پیدا ہوئے ان کے والد سار تھامس چچین آئرلینڈ کے ایک بڑے خاندان سے تلق رکھتے تھے جبکہ والدہ سارا لارنس تھامس چچین کے بچوں کی آیا تھی لارنس کے سوالے نگاہ ڈیورڈ مرفی کے مطابق اس حوالے سے معلومہ تو دستیاب نہیں کہ ان دونوں کے مراسم کب قائم ہوئے البتہ تھامس چچین نے سارے کا کے ساتھ اپنے بیوی بچے اور آبائی گھر کو چھوڑ دیا اور بعد میں ان دونوں کے ہاں پانچ بچوں کی پیدائش ہوئی تھامس چچین نے کیونکہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی اس لیے برطانیہ کے قانون کے مطابق وہ سارا سے شادی نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی بیوی کا خاندانی نام لارنس اختیار کا لیا اور یہی نام ان کے بچوں کو بھی دیا گیا ہو اٹھارہ سو چینوے میں اس خاندان نے آکسفورڈ میں سکونت اختیار کی مرفی کے مطابق انہیں لڑکپن میں اپنے والدین کے طلق کی نویت کا علم ہو گیا تھا اور اپنی اس غیر قانونی حیثیت کے احساس نے اس کی زندگی کو متاثر بھی کیا لارنس نے اٹھارہ سو چینوے میں سٹی آف آکسفورڈ ہائی سکول میں داخلہ لیا اور انیس سو ساتھ تک تعلیم مکمل کی بچپن میں وہ سب سے الگ تھلگ رہنے والا لڑکا تھا لیکن اس میں بلا کا تحمل اور برداشت تھی دور نوجوانی میں لارنس نے کبھی فوجی کیریئر کے بارے میں نہیں سوچا تھا انہیں تاریخی مقامات میں بہت دلچسپی تھی انیس سو چھے سے انیس سو ساتھ کے دوران لارنس نے فرانس میں کلوں کی طرز تعمیر کا متعلیہ کیا اور بعد ازاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی اس نے یہ سرسلہ جاری رکھا انیس سو آٹھ میں لارنس نے شام میں سلیبی دور کے کلوں کا متعلیہ تھی دورہ بھی کیا اسی دوران لارنس نے شام اور فلسطین کے علاقوں میں سترہ سو ستر کلومیٹر کا سفر جو اس دور میں ایک بڑا خطرہ مول لینے کے مطارق تھا اس سفر میں لارنس کو ایک مرتبہ گولی بھی لگی اور اس کی موت کی خبر بھی حلب کے اخباروں میں شائع ہوئی تھی اس سفر کے دوران کی گئی تحقیقی بنیاد پر لارنس نے سلیبی جنگوں کے یورپی فوجی تعمیرات پار اثرات کے موضوع پر بی اے کا مقالیہ لکھا انیس سو دس میں لارنس نے آکسفورڈ سے آنرز کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد لارنس نے دوبارہ مشر کے وسطہ کا سفر کیا اور موجودہ لبنان میں شامل شہر جبیل میں عربی زبان سکھی اپنے اس تعلیمی سفر کی وجہ سے مشر کے وسطہ لارنس کی توجہ کا مرکز بن گیا چاہا اور پھر نومبر انیس سو دس میں اسے شام میں کار کمیش کے قدیم آثار کے قدائی کی ملازمت مل گئی اسی سلسلے میں لارنس نے انیس سو گیارہ میں شام کا سفر کیا اور اگلے چار برس تک مشر کے وسطہ میں آثار قدیمہ پر کام کیا اس پورے عرصے میں لارنس مسلسل ان کے علاقوں میں کام کرتا رہا جو سلطنت عثمانیہ کی حدود میں شامل تھے کار کمیش میں کام کرتے ہوئے لارنس نے آرکیالوجی اور عربی میں اپنی محارد بڑھائی یہاں کام کے دوران لارنس کو عرب روایات کے بارے میں گہری معلومات حاصل ہوئیں اور اگلے ہی برس انہوں نے موجودہ عراق میں شامل عراقوں کا سفر بھی کیا مورخین کے مطابق عام طور پر خیال کیا جاتا ہے لارنس نے اسی دوران برطانیہ کے لیے جاسوسی شروع کر دی تھی اس تاثر کے لیے یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ لارنس نے شام میں کار کمیش کے علاقے سے گزرنے والی برلن تا بغتاد ریلوے لائن کی تفصیلات جمع کرنی شروع کر دی تھی جسے جرمن انجینئرز نے تعمیر کیا تھا جاسوسی کا آغاز تاہم لارنس آفر ایبیا نے باقاعدہ طور پر 1914 میں ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کام کا آغاز کیا انہیں کالج کے ایک ساتھی لیونارڈ بولی نے جزیرہ نماز سینائی میں ہونے والے ایک سروے میں شریک ہونے کی دعوت دی اسکارٹ انڈرسن کی کتاب لارنس ان ایبیا میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ بظاہر اس سروے کا مقصد قدیم آثار کا کھوج لگانا تھا جبکہ دراصل برطانیہ کے ڈریکٹر ملٹری آپریشن کی ہدایت پر سینائی کے علاقے سے سوئیز کی جانب عثمانی افواج کے حملے کے امکانات اور برطانوی فوج کو پیش آنے والی ممکنہ مشکلات کا جائزہ لینے کے لیے یہ سروے کرایا جا رہا تھا لارنس اور اس کا دوست ولی سیویلین کے طور پر اس سروے میں شریک ہوئے اسی دوران لارنس کی ملاقاتیں کئی انٹیلیجنس افسران سے ہوئیں انیس و چودہ میں جب عالمی جنگ کا آغاز ہوا تو لارنس نے برطانیہ کے جنرل سٹاف انٹیلیجنس کے جیوگرافیکل سیکشن میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی لارنس نے سیویلین کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا تام چھبیس اکتوبر انیس و چودہ کو انہیں باقاعدہ فوج میں سیکل لیفٹنٹ بنا دیا گیا یہ تقرری ایسے افسران کی اسپیشل لسٹ کے تحت ہوئی جو باقاعدہ فوجی تربیت کے بغیر کسی خاص مشن کے لیے بھرتی کیے جاتے ہیں کوچھ ہی دنوں بعد پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا جس میں اس وقت کی بڑی عالمی قوتوں کے دو بڑے گروہ آمنے سامنے تھے مرکزی طاقتوں کے گروہ میں جرمنی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ ہنگری اور آسٹریہ شامل تھے جبکہ برطانیہ فرانس اور روس اتحادی گروپ کی سرکردہ قوتیں تھیں اسی دوران دسامرونی سال چودہ میں لارنس کاہرہ میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں شامل ہو گئے ڈیوڈ مرفی کے مطابق لارنس اس علاقے میں آثار قدیمہ کی خدائی کے کام کا تجربہ رکھتے تھے لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی مقامی زبان قبائل اور جیوگرافیہ سے واقفیت کھتے کے مستقبل سے متعلق انتہائی اہم مہمات میں کام آنے والی تھی انٹیلیجن ڈپارٹمنٹ میں لارنس کو عثمانی فوجی اور سیاسی قائدین سے متعلق معلومات جمع کرنے کی ذمہ داری دی گئی موصول ہونے والی معلومات کی بنیاد پر لارنس نے ان کے تفصیلی شخصی خاکے لکھے جن میں انسانی نفسیات سے متعلق ان کی گہری معلومات اور تجربے کی صلاحیت دھلگتی تھی اے دوران سویز کینال پر ترکوں کا حملہ ناکام ہونے کے بعد قاہرہ میں ترکی جنگی قیدیوں کی بڑی تعداد لائی گئی اور لارنس کو ان قیدیوں سے انٹریو کرنے کی ذمہ داری دی گئی لارنس کے پہلے ہی سلطنت عثمانیہ میں شامل فلسطین اور شام کے علاقوں کے بارے میں وسیع معلومات رکھتے تھے اس لیے ترکی کے فوجیوں سے بہت جلد بیت کلف ہو کر ان سے فوج کے متعلق بہت سی معلومات مترکہ لیا کرتے تھے قیدیوں سے ہونے والی گفتگو سے لارنس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ترک فوج میں شامل عربوں کو تنخواہیں طبی سہولتیں اور ترک فوجی افسران کی ناکست کار کردگی اور ان پر بڑھتے جرمنی کے اثر اور سوق سے متعلق شکایات پیدا ہو گئی ہیں مختلف مبصرین کا کہنا ہے کہ لارنس ان معلومات کی بنیاد پر اس متیجے پر اہنچ گئے تھے کہ عثمانی افواج میں شامل عربوں کو بغاوت پر آسانی سے اکسایا جا سکتا ہے جنگ کے دوران انیس سو پندرہ کے وسط میں لارنس کے دو بھائی ویل اور فرنگ فرانس میں ایک کاروائی میں مارے گئے اس نے لارنس کو مغروی محاذ پر جنگ کی شدت کا احساس ہوا میسر اس وقت مشرق کے وسط میں فوجی کاروائیوں کا محور تھا لارنس کو اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اندازہ ہو چکا تھا کہ مشرقی محاذ پر جرمنی کو روکنے کے لیے اس کے اتحادی ترکی کو کمزور کرنا ہوگا انسائیکلو پیڈیا پیٹینیکا کے مطابق انیس سو سولہ میں لارنس برطانوی سفارتکار سار رولنٹ اسٹورس سے کے ساتھ ایک مشن پر عرب گئے جہاں ان کی ملاقات شریف مکہ حسین بن علی سے ہوئی سلطنت عثمانیہ میں حجاز پر جہاں مسلمانوں کے دو مقدر مقامات شہر مکہ اور مدینہ ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیل بنو حاشم سے تلق رکھنے والے خاندان کا حکم رام بنایا جانا تھا اور یہ شریف مکہ کہلاتے تھے ترکی میں نوجوانہ نے ترک کے نام سے شورت پانے والا اسلا پسند جماعت کا اتحاد قدم جما چکا تھا اور اس کی جانب سے نظام سلطنت میں کئی تبدیلیوں کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اسی لئے شریف مکہ کو اپنی معدولی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا اسی بنا پر شریف مکہ حسین بن علی نے جون انیس سو پندرہ میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی جس کے لئے ایک اندازہ کے مطابق مختلف عرب قبائل سے تلق رکھنے والے تیس ہزار افراد کی فوج تیار کی گئی اس فوج کو شریف مکہ کے بیٹے علی عبداللہ فیصل اور زید کمانڈ کا رہے تھے اس بغاوت میں حصہ لینے والوں کا تعلق جزیرہ عرب نما کے مغربی کنارے پر بسنے والے قبائل سے تھا اسٹارس اور لارنس نے حسین کے بیٹے عبداللہ سے مشاورت کی اور لارنس کو مزید بات چیت کے لئے شریف مکہ کے دوسرے بیٹے فیصل سے تبادلہ خیال کی اجازت دے دی گئی فیصل مدینہ کے جنوب مغرب میں عرب قوجوں کے ہی قیادت کر رہے تھے تیسی برس نومبر میں واپس کاہرہ کر لارنس نے اپنے آلاف سران پر عربوں کی بغاوت کے لئے اسلحہ اور مالی وسائل فراہم کرنے کے لئے زور دیا اس دوران برطانیہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں کی بغاوت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتکا تھا اس لئے لارنس کو شریف مکہ کے بیٹے فیصل کی زیر قیادت پوجھ میں بطور رابطہ کا رفسر شامل قرار دیا گیا ڈیوڈ مرفی کے مطابق لارنس کو اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خلاف کھڑی ہونے والی عرب بغاوت میں خاصہ رسوخ حاصل ہو گیا بلکہ لارنس نے خود دعویٰ کیا کہ وہ اس تحریک کے دماغ بن گئے تھے ان کے لئے دوسرا اہم عدف ترکوں کے خلاف گوریلا کاروائیاں منظم کرنا تھا جس میں خاص طور پر سامان رسد کی ترسیر میں خلل ڈالنے کے لئے پول اور پٹڑیاں تباہ کرنے کی کاروائیاں کی گئیں ان کاروائیوں میں دمشق سے مدینہ تک ریل کی عام درفت کو محال کر دیا گیا جس سے ترکوں کی رسد کے ساتھ ساتھ مزید فوجی کمک کا راستہ روک دیا گیا اس وجہ سے وہ عرب باغیوں کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے مرفی لکھتے ہیں کہ ریل کی پٹڑیاں اور پول تباہ کرنے میں لارنس نے اس قدر محارت حاصل کر لی تھی کہ اسے پسند کرنے والے بعض بدووں نے اسے امیر ڈائنامٹ کہنا شروع کر دیا تھا ان کاروائیوں میں اپنی محارت اور دریری سے قائل کرنے کے بعد لارنس نے عرب شیوک سے ترکوں کی شکست کے بعد حاصل ہونے والے مال اور برطانیہ کی جانب سے سونے کے سکے دلانے کے وعدے کیے ساتھ ہی عربوں کو مکمل ازادی دلانے کے اہد و پامان بھی باندھے بہیرہ احمر کے شمالی کنارے میں اقبا پر عرب گوریلا جنگیوں کو پہلی بڑی کامیابی ملی اور دو ماہ کی کوششوں کے بعد عرب جنگیوں نے جولائی 1917 میں اس پر قبضہ کا لیا اس کے بعد لارنس نے برطانوی جنرل سار ایڈمنڈ ایلن بائی کی سربراہی میں یروشلم کی جانب پیش قدمی سے عرب تحریک کو جوڑنے کی کوشش کی لیکن اس میں زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی اسکارٹ انڈرسن کی کتاب لارنس ان ایریبیا کی کتاب کے مطابق لارنس کا کہنا تھا کہ اسی برس شام کے علاقے درعا میں اسے ترکوں نے گرفتار کا لیا تھا اور ان کے بقول انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور بعد ازام وہ قید سے فرار ہو گئے تھے ترکوں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد تشدد اور فرار سے متعلق لارنس کے بیانات وہ اس کے بعد تذکرانگار چیلنج کرتے ہیں تاہم عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس واقعے نے اسے گہرے جثمانی اور نفسیاتی زخم بھی ہے جو کبھی بھر نہیں پائے کچھ ماہ بعد لارنس نے یروشلم میں فتح کے جشن کے لیے ہونے والی پریڈ میں شرکت کی اور دوبارہ شریف مکہ کے بیٹے فیصل کی فوج سے جاملہ جو اب شمال کی جانب بڑھ رہی تھی اس وقت تک لارنس کو برطانوی فوج میں لیفٹینٹ کرنل کے عددے پر ترقی دے دی گئی تھی اور ڈسٹنگویش سروس آرڈر کا تمغہ بھی مل چکا تھا اکتوبر 1918 تک عرب فوج دمشق پہنچ چکی تھی جبکہ لارنس مسلسل سفر سے دماغی اور جثمانی طور پر تھک چکے تھے اس دوران وہ کئی بار زخمی بھی ہوئے دشمن کے ہاتھوں تشدد کا سامنا کرنا پڑا اور میدان کے جنگ میں انہوں نے اپنے حریفوں کو زخم لگائے لیکن عربوں کے دمشق پہنچنے کے بعد آپس میں ہونے والے اختلافات سے وہ بدل ہو گئے اور ان کی یہ امید جاتی رہی کہ عرب کبھی اپنے قبائلی اختلافات فراموش کر کے ایک قوم بھی بن سکیں گے برٹینکا کے مطابق لارنس کو یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان ہونے والے سائیکس پیکو معاہدے کی صورت میں عربوں کے ساتھ پہلے ہی دھوکہ ہو چکا ہے اس معاہدے کے تحت برطانیہ اور فرانس نے سلطنت عثمانیہ میں شامل فلسطین شام عراق اور لبنان کے علاقے آپس میں تقسیم کر لیے اور اسے روس کی تاہید بھی حاصل تھی ان حالات میں دل برداشتہ ہو کر لارنس واپس برطانیہ چلے آئے اور تیس اکتوبر انیس سو اٹھارہ کو جب انہیں عزازات سے نوازنے کے لیے بادشاہ جارج پنجب نے دربار میں طلب کیا تو انہوں نے نرمی کے ساہیے عزاز لینے سے انکار کر دیا جولائی انیس سو انیس میں لارنس کو بطورے لیفٹینٹ کرنن فوجی کی دماغ سے سبق دوش کر دیا گیا لیکن اس دوران لارنس نے عربوں کی آزادی کے لیے انیس سو انیس میں ہونے والے پیرس آمن کانفرنس میں کوششیں جاری رکھیں بلکہ وہ اس کانفرنس میں عرب لباس پہن کر شریک بھی ہوئے تھے خاص طور پر لارنس کی کوشش تھی کہ شام اور لبنان کو باقی عرب دنیا سے کٹ کر فرانس کے زیر اختیار دینے کا فیصلہ تبدیل کر دیا جائے لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی اے دوران لارنس نے اپنی یاد داشتوں پر کام شروع کر دیا تھا اور جنگ کے دوران ان کی مہمات کا چرچہ بھی ہونے لگا تھا اب چلتے ہیں لارنس سے لارنس آف ایرابیہ بننے کی کہانی کی طرف کاہرہ میں ایک جنئر افسر رہنے والے لارنس کو ایک معروف شخصیت بنانے میں نوجوان امریکی مصنف اداکار اور تفریحی پروگرام کے منتظم لو ویل تھامس نے بنیادی کردار ادا کیا پہلی جنگ عظیم کے پسے منظر میں مشرق وستا کے حالات پر ڈیوڈ پرومکن نے اپنی کتاب اے پیس ٹو اینڈ آل پیس میں لکھا کہ اوہائیو سے تلق رکھنے والا پچیس سالہ تھامس شہرت کی تلاش میں تھا انیس سو سترہ تھا کہ اس نے خطابت کی تربیہ دینے کا کام کیا اور اتنے پیسے جمع کالی ہے ان سے وہ برطانیہ پہنچ گیا اس کے بعد لو ویل تھامس نے ایک کیمرہ مین کا انتظام کیا اور مشرق وستا پہنچ گیا یہاں اس کی ملاقات لارنس سے ہوئی جو عرب لباس پہنتا اور ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت کو منظم کر رہا تھا لو ویل تھامس کو ایک سنسنی خیز داستان کے کردار مل گئے تھے اس نے یہ داستان لکھنے کا فیصلہ کیا اور لارنس کے ساتھ شریف مکہ حسین بن علی اور اس کے بیٹے فیصل کے ترکوں کے خلاف بغاوت کے کرداروں میں رنگ بھرنا شروع کر دیا فرومکن کے مطابق اس داستان کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں رنگ امیزی کی گئی اور لارنس کو ترک سلطنت نابود کرنے والی عرب بغاوت کا راہنما بنا کر پیش کیا گیا سامس نے لاسٹ کرو سیٹ کے انوان سے ایک شو ترتیب دیا جس میں تصاویر کے ساتھ لارنس کے جنگی کارنا میں لیکچر کی صورت میں بیان کیے جاتے تھے اس نے یہ شو پہلے نیو یارک میں پیش کیا جس سے متاثر ہو کر ایک برطانوی لندن میں اس کا اتمام کرا گیا جس سے وہاں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی چھے ماہ کے اندر یہ شو لگ بگ دس لاکھ افراد نے دیکھا بعد میں تھامس نے اس شو کو دنیا بھر میں دکھایا اس کی کامیابی سے وہ ایک امیر شخص بن گیا اور لارنس سافر بیا کو دنیا بھر میں ہیرو بنا کر پیش کیا جانے لگا فرومکن کا کہنا ہے کہ لارنس نے خود بھی بھیس بدلکار تھامس کے شو دیکھے اور اس داستان میں اپنے حوالے سے ہونے والے مبارکے پر وہ شرمنگی محسوس کرتا تھا ڈیوڑ فرومکن کے مطابق لوگ تھامس کی باتوں پر اعتبار کرے تھے اسی لئے لارنس کی بڑھتی ہوئی شورت کے باعث انیس سو اکیس میں انہیں برطانیہ کے وزیر برائے نو آبادیات وینسٹن چرچل کا مشیر برائے عرب امور مقرر کر دیا گیا لارنس نے اسی حیثیت میں چرچل کے ساتھ مشر کے وسطہ سے متعلق فیصلوں کے لیے احرام میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی برطانوی حکام کی یہ کانفرنس خطے کے حوالے سے اہم فیصلوں کے لیے طلب کی گئی تھی اس کانفرنس میں میسو پوٹیمیا کے خطے میں عراق کے نام سے ملک بنا کر شریف مکہ کے بیٹے فیصل کو اس کا بادشاہ بنا دیا گیا جبکہ فیصل کے بھائی عبداللہ کو اردن ٹرانچ جارڈن کی سلطنت دے دی گئی اس منصوبے میں اگرچہ لارنس کی مشاورت شامل تھی لیکن اول تو اسے شام میں فرانس کی کاروائیوں پر اعتراض تھا کیونکہ کاہرہ کانفرنس میں ہونے والے فیصلوں کے بعد برطانیہ اور فرانس نے سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام عرب علاقے آپس میں بانٹ دیئے تھے اس کے علاوہ فیصل کو بادشاہ بنا کر عراق کو ایک الہدہ ملک بنا دیا گیا اس لئے لارنس نے عربوں کی بغاوت کے دوران ان سے مکمل آزادی کے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے تھے یہی وجہ تھی کہ کاہرہ کانفرنس سے واپسی کے بعد لارنس نے اپنی مقبولیت اور اخبارات میں اپنا رسوخ بھی استعمال کیا البتہ کوئی نتیجہ نہ نکلا آن انیس سو بائیس میں وہ تمام عردوں سے مصطافی ہو گئے اس کے بعد حجاز اور عرب میں بھی حالاتیزی سے تبدیل ہونا شروع ہوئے برطانیہ سے وعدہ خلافی کی شکایت کی وجہ سے شریف مکہ نے سوویر یونین سے روابط بڑھانا شروع کر دیئے انیس سو دو میں ابن سعود نے ریاض کا کنٹرول حاصل کا لیا ابن سعود کے جدہ عالی محمد بن سعود نے انیس سو ستائیس میں پہلی سعودی ریاست امارات دریا کی بنیاد رکھی اور بعد ازاں انیس سو انیس سوالیس میں انہوں نے مذہبی عالم اور مبلغ محمد بن عبدالوحاب کے ساتھ اتحاد کر کے نجد میں اپنی حکومت کو آگے بڑھایا ترکوں کی حجاز سے پسپائی کے بعد ابن سعود نے حجاز کی جانب پیش قدمی کرنا شروع کر دی تھی شریف مکہ جب برطانیہ کی حمایش سے محروم ہوئے تو اکتوبر انیس سو چوبیس میں ابن سعود نے حجاز پر اپنی حکومت قائم کی اور انیس سو بتیس میں حجاز نجد اور دیگر علاقوں پر مشتمل اپنی سلطنت سعودی عرب کی بنیاد رکھی گمنامی کی تلاش لارنس نے انیس سو بائیس میں فوج سے سبق دوشی کے بعد پہلے انیس سو تئیس اور پھر انیس سو پچیس میں رائل ایر فورس میں شمولیت اختیار کی اور انیس سو پینٹیس تک وہ فضائیہ سے منسلک رہے لارنس نے بے پناہ مقبولیت کے باوجود گمنامی کی زندگی کو ترجیح دی اس پر کئی آرہ پائی جاتی ہیں بعض کا خیال ہے کہ عربوں کے ساتھ برطانیہ کے سلوک کے خلاف یہ ان کا خاموش احتجاج تھا کچھ کے نزدیک جنگ کے باعث ہونے والا ذہنی دباؤ اس کا سبب تھا بعد ازا لارنس نے خود بھی ایک جگہ یہ لکھا کہ وہ دور سے نکل کر ایسے لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں جو دور میں شامل نہیں ٹی ای لارنس سوسائٹی کی ویب سائٹ پر دستیاء معلومات کے مطابق انیس سو ستائیس میں لارنس کو رائل ائر فورس نے کراچی بھیجا تھا لارنس کو کراچی کے ڈریک روڈ پر قائم ڈیپو میں تائنات کیا گیا مشرق بھستہ میں گولیلہ جنگ منظم کرنے والے لارنس نے یہاں ایک سال کا عرصہ جہازوں کی اسمبلنگ کے لیے بنائے گئے ڈیپو میں گزارا تیارے کے انجنوں کی روز مرہ مرمتہ او دیکھ بال کا ریکارڈ اکھنا بھی لارنس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا کراچی میں قیام کے دوران لارنس نے اپنے دوستوں کو جو خطوط لکھے ان میں ڈیپو کے حالات پر افسوس کا اظہار کیا گیا جبکہ کراچی کے موسم کو عرب کے سہراؤں سے قریب تیری نے بتایا گیا انیس اوٹھائیس میں لارنس کو برطانوی دور کے شمال مغربی سرحدی صبح آج کے خیبر پکتون کھا کے علاقے میران شاہ میں تائنات کیا گیا مرفی کے مطابق اس حوالے سے اس دور میں کئی سازشی نظریات سامنے آئے کہ داراصر لارنس کو ہندوستان کے قیمونستوں پر نظر رکھنے یا افغانستان میں جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا برطانیہ سے دور کراچی اور میران شاہ میں اپنے قیام کے دوران لارنس نے عرب میں اپنی مہمات کی یاد آشتیں سیون پلرز آف وزڈم پر کام جاری رکھا اس کے علاوہ قدیم جنانی شاعر عمر کے معروف یہاں قیام کے دوران رائل ایل فورس میں گزرنے والے دنوں کی یاد آشتیں بھی مرتب کی جو بعد میں دی منٹ کے نام سے شائع ہوئیں لارنس نے اس دوران انسائکلوپیڈیا آف برٹانیہ کے لیے بھی مضامین لکھے لارنس کی موٹر سائیکل حادثے میں حلا کر لارنس کے حالات زندگی پر شائع ہونے والی کتابوں اور یاد آشتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ہمیشہ سے تیز رفتار موٹر سائیکلیں رکھنے اور جہاز اڑانے کا شوق تھا انہوں نے کبھی جہاز اڑانے کی باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی تھی لیکن جنگی مہاد پر کئی مرتبہ ہوائی سفر کیے لارنس نے بعد میں رائل ایل فورس کے لیے تیز رفتار کشتیاں بنانے کا کام کیا انیس سو پینٹیس میں وہ فضائیہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد برطانیہ کے علاقے دور سیٹ منتقل ہو گئے اور وہاں کلاودز ہل پر ایک چھوٹے سے مکان میں رہنا شروع کر دیا اپنے گھر واپس آتے ہوئے تیرہ مئی کو لارنس کی موٹر سیکل حادثے کا شکار ہو گئی جس میں وہ شدید زخمیں ہوئے اور چھے دن تک زندگی اور موت کی کشم کشمے رہنے کے بعد انیس مئی انیس سو پینٹیس کو لارنس کی موت ہو گئی لارنس کی علاج کرنے والے نوجوانے رسرجن ہیوکنز افسانوی شورت رکھنے والے لارنس کی اس طرح ایک حادثے میں موت کو فراموش نہیں کر سکے انہوں نے اس کے بعد موٹر سیکل کے حادثات میں موت کے اسباب پر تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ زیادہ تار افراد سار پر لگنے والی شدید چوڑ کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں ہیوکنز کی تحقیق سے موٹر سیکل کے ہیلمٹ کی ایجاد اور بعد میں اسے قانونی طور پر لازم قرار دینے میں مدد ملی حقیقت سے کہانی تک وائس آف امریکہ کیس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لارنس کی موت کے بعد یہ کہانی ختم نہیں ہوئی عرب بغاوہ سے متعلق ان کے تجربات کی روشنی میں بعد میں آنے والے اسکالرز نے بہت کچھ لکھا لارنس کی شخصیت اور تجربات پر مقالل لکھے گئے اور زندگی پر کتابیں لکھی گئیں انیس سو باسٹھ میں ڈیوڈ لین کی فیلم لارنس آف ایریبیا نے ایک بار پھر اس کردار کو دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا اس فیلم میں ادا کر پیٹر اوٹول نے لارنس کا کردار ادا کیا وہ حقیقی زندگی کے لارنس سے زیادہ دراز قد اور وجید ہے اس کے علاوہ بھی اس فیلم میں کئی تاریخی حقائق بیان نہیں ہو سکے اس فیلم کی مقبولیت کے بعد لارنس کا کردار تھیٹر پر بھی سامنے آتا رہا اور انیس سو بانوے میں ٹی وی سیریز دا ینگ انڈیانا جانز کرانیکل میں بھی لارنس کا کردار دکھایا گیا ہے لارنس کے سوانے نگار کہتے ہیں کہ اس کی حقیقی زندگی اور افسانوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہے لارنس کی زندگی پر اپنی کتاب میں ڈیوڈ مرفی نے لکھا کہ محسوس ہوتا ہے کہ ان سے متعلق داستانے ان کے حقیقی کردار سے آگے نکل گئیں ان کے بقول اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں کہ دنیا کے نقشے پر ہمیں آج جو مشر کے وستہ نظر آتا ہے اس کی تشکیل میں لارنس کا کردار فراموش نہیں کیا جا سکتا یہ رپورٹ ہم نے لی وائی ایس آف امریکہ سے اور اس کے تحریر کرنے والے ہیں رانا محمد عاصف اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ